جبریلِ امین علیہ السلام کتبِ سماویت حافظ بیت المموردہ خطیب ایک لقچوی ہزار ربیاں کلون والے پیارے جبریل علیہ السلام سرکارِ دوالم علیہ السلام دی بارگا چھانگروں نے ارض کا دینے سونیا میں ایک پہاڑ جوایا جنوان سمانا تونا حال بندے دا حالات مشاہدہ کرنا ایک پہاڑ بہت بڑا سمندر دے درمیان بہت بڑا پہاڑے اس دی چوٹی دے کر لادہ بند آئے جرا ہر وقت اللہ دی عبادت کر دائے ریاضت کر دائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنی رب دی رب العالمین دی عبادت کر دائے پہاڑ دی چوٹی دے وے ہر لمحہ اُجھ عبادت خدا وندی ہر ساتھ عبادت خدا وندی ہر گھڑی عبادت خدا وندی ایک لمحہ غافل میں ہندہ امام الانبی علیہ السلام نے فرمایا جبریل اور گھاندہ کی تھو میں اور پیندہ کی تھو میں مصطفہ کریم علیہ السلام دی بارگت اندر جبریل ایمین از قادلیں اے بطوہا دے چہرے والے آ رب نے اس پہاڑ دے دامن اندر ایک اورے واستے چشمہ جاری خرما دیتا ہے پیاس لگ دیئے دے پانی پی لیں دائے پیاس لگ دیئے دے پانی پی لیں دائے دے پھوکھ لگ دیئے دے بلال امین ایک انار دا ترخصن مدار کردائے جننے چاہے انار کھاندائے جننے چاہے انار کھاندائے پانی دے چشمے تو پانی پیندائے انار بھی کھاندائے پانی بھی پیندائے ان اللہ علا کل شایم قدیر ہر شاہے دے کھاندائے پانی دا چشمہ بھی ہو روان سے بے انار دا ترخت بھی ہو روان سے بے دے پیارے جبریل سرگاہ دی بارگے چرکاہ دینے اے با دوہا دے چرے والیا ایک دعا کردائے میرے آقا نے پوچھے جبریل کی دعائے ارز کی تھی سونیاں دعا کرداریں دائے یا اللہ میں نموت دے بھی تحالت سیدہ دندر دے بھی میری رو جلے کب سے اسی تو پرواز کرے کہ میں سیدہ دی حالت اندر ہوں اسی بھی دعا کرنے یا اللہ جمعہ دل مبارک دا بیٹھائے تیرے یاد دے غلام بیٹھیں جانت ہے یہ اسی بھی جس لے جائے تیس ساڑھی پہشانی تیرے حضور سبحان اللہ والحمدللہ و لا الہ الا اللہ واللہ اکبر بولو سبحان اللہ والحمدللہ و لا الہ الا اللہ واللہ اکبر میں قربان جایا اللہ جس لے میں دنیا تو جانا میں سیدہ دی حالت اندر ہوں رو جس میں جو نکلے میں سیدہ دی حالت اندر ہوں ہاتھ چوکے تو سے بھی دعا کر لو مولا جس لے دنیا تو جائے سر سانڈا سہی دیں دروے پھروں سانڈی پرواز کر جائے سانڈی دعا نو قبول فرمانے سانڈی دعا نو قبول فرمانے سانڈی دعا نو قبول فرمانے رحمت دار دریا ایلا ہی ہر دب ہر دم وقت تیرا تیر جیک کترا بخشیں میں نو تیر کم بن جا دائی میں مولا علی نے اُب سے پوچھے آلی راب دی رحمت گناہ گاتے بھی ہندیئے تیر نیکو گاتے بھی جیسے نے نیکو گاتے بھی ہندیئے جیسے نے نیکو گاتے ہندیئے تیر خبگانہ گاتے بھی ہندیئے سمجان واسے باب مدینہ تُر علم جو ہے فرما ایک خوبصورت برطن مگوائی مولا علی نے اور ایک بدنما برطن مگوائی مولا علی نے بارشت رکھ دیتا برطن صاحب بھی پرہا گیا تو بدنما بھی پرہا گیا مولا علی پاک نے دو برطن مگوائی ایک بدنما اور ایک خوبصورت بارشت رکھ دیتا مولا مرتضان شہرِ خدا نے تکی کیتا فرمایاؤ لوگو برطن صاف اور خوبصورت بھی پڑھیا گیا پارشن پار دیتا ہے تیجڑا برا سی بدنماسی برطنوں بھی پڑھیا گیا ہے جس طرح رابطی رحمت میں کو کاراتے ہوں دیئے ایسے طرح رابطی رحمت گناہ کاراتے بھی ہوں دیئے گناہ کاراتے بھی ایسا رحمت ہوں دیئے مولا ہے گناہ گارا تیرے یار دے گلامہ عرض پہ کرنے آ جس نے آخری بھینایا ہوئے سر سیدے دندر ہوئے دوسری دعا نے پتا کی قدر جبریل امین علیہ السلام حضورتی بارگج بچ کا دینے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری دعائیں کردائے اے مولا جس لئے میری جان کب سے انسی تو پرواز کر جائے کہ سیدے دی حالت اندر قیامت تک میں سیدے دی حالت اندر ہی رماں ایسے کبھی یہ دندر ہواں قیامت تک تیسری دعا ہے وے یا اللہ کو کیڑا مکوڑا منو نہ کھاوے حشرات اللہ تو منو محفوظ رکھی پیارے جبریل علیہ السلام نے حضورتی بارگج بچ کی دی سونیاں رب نے ہو رہی ہیں ساریاں دعا ماں قبول فرما لیں یا نے ساریاں دعا ماں رب نے قبول فرما لیں یا نے میرے سلطان عارفین سلطان باہرامت اللہ نے فرما دے لیں اے چوہ دمگا فیل سوہ دمگا فیل تسانو مرشد اے پڑھایا سنیاں سکھاں اے گیاں کھلے اے گیاں اے گیاں کھلے اے گیاں کھلے اے گیاں کھلے اے گیاں ہوا لے رب دیں اصاف ایسا عشق کمایا ہو گی تھی جان ہوا لے رب دیں اصاف ایسا عشق کمایا ہو گی تھی مردوں اکیر اے مر گئے باہو تھی تا مطلب نو اے پایا ہو سیدے دی حالت اندر موت دے بھی ہشرات لد میں نکھاننا ہائے تک قیامت تک میں حالت سیدہ دے اندر ہی روان جبریل ایمین علیہ السلام کے عرض قادر نے سونے آ اے ہوئی بندہ جس لئے قیامت آدن اٹھے گا پہاں دی چوٹی دے جرہ مجود سر سیدے اندر ہی را جان وشاہ لو گیا ہو دا مجودہ سمانا تو نام مجودہ کہہ مجودہ کرنا سیدے دی حالت اندر ہی پیی آئے اوہ سیدے دی حالت اندر ہی پڑے آئے سونے آ centres قیامت آلے دین را فرما اے گا فریشتیوں اے پانچ سو سالہ انہیں میری عبادت کی تھی ایک لمحہ گاں پھلنا ہویا ایک گھڑی گاں پھلنا ہویا اے فرشتیوں اے نو میری رحمتنا جنت بھیج دیو میری رحمتنا جنت عطا فرما دیو اے نو جنت اندر داخلہ دے دیو وہ فرشتیاں نو ارز کرے گا فرشتیوں میں پانچ سو سالہ عبادت کی تھی اے ایک گھڑی گاں پھلنا ہویا میرے املا دے سباب میں نو جنت دے دیو میرے امال دے سباب میں نو جنت دے دیو میرا رحمتنا جنت فرمائے گا فرشتیوں ترازو لے کیاں ایک پڑھنے دے اندر اے دی پانچ سو سالہ عبادت رکھو دوسرے پڑھنے دے اندر میری ایک نیمت اکھ والی رکھو میرے ایک پڑھنے دے اندر پانچ سو سالہ عبادت رکھو میری نیمت جڑی ایک اکھ والی نیمتی ہو رکھو جس لئے فرشتی ترازو لے کیاں گے ایک پڑھنے دے اندر پانچ سو سالہ عبادت دوسرے پڑھنے دے اندر ترازو لے پڑھنے دے اندر ایک اکھ والی نیمت رکھنگے تے اکھ والی نیمت پاری ہو جائے گی میرا رب فرمائے گا فرشتیوں اے مجھنم دی طرف کسیڑ کے لے جاؤ جس لئے فرشتے جھنم دی طرف کسیڑ کے لے جانگے ارتھ کرے گا مولا منو معاف فرما دے جنت تیری رحمت نہ نہیں ملنی امنا دے سباب جنت نہیں ملنی تیری رحمت نہ جنت ملنی منو معاف فرما دے رب فرمائے گا فریشتیوں پھر لے کیاو میرا رب فرمائے گا او بندہ مومن دس تینوں اکھاں کے نیمت دیتیاں عرض کرے گا یا اللہ تُو فرمایا دس تینوں اکھاں کے نیمت دیتیاں یا اللہ تُو بہاڑی دی چوٹی دے پائنچ سو سالی باز کرنے اے طاقت کنیں دیتی یا اللہ تُو دیتی ہے میرا فرمائے گا اس دے تامن اندر پانی دا چشمہ کنیں جاری گا یا اللہ تُو جاری کیتا ترو تازہ دار کون کھلاندار یا یا اللہ تُو کھلاندار یا جس حال میں رکھے تُو جس حال میں تُو رکھے وہ حال کبارہ ہے جس حال میں پورے جمعے میں تُو نزامت نہیں دیتی ہون بڑھو جس حال میں تُو رکھے جس حال میں تُو رکھے وہ حال کبارہ ہے جس حال جس حال جس حال میں تُو رکھے وہ حال کبارہ ہے بس اتنا وہ کہہ دے یہ پنگو تا ہمار رکھے بس اتنا وہ کہہ دیں یہ پنگو تا ہمارا ہے